بیلی ملاک این کچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے تندوری گوبی تندوری گوبی کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی جڑ کو الگ کریں گے چھوٹے چھوٹے سے ہم گرین پتے یہ نکال دیں گے ہم نے صرف گوبی کو رکھنا ہے اس کو بالکل صاف کر دیں گے یہ سارا کچھ ہم اس کے ساتھ سے نکالتے ہیں اب ہم اس کو گرم پانی میں پانچ منٹ کے لئے رکھیں گے بوائل کریں گے گرم پانی میں تاکہ یہ گوبی صاف ہو جائے اور اس کے اندر جو انکل آنٹی چھوپے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جائیں اس طرف ہم نے دو سو گرام دہی لیا ہے اس میں اے آدھا چمچ حلدی ڈالا ہے ایک چمچ لال مرشی ڈالے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالے نمک حسب زائقہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ نمک چارٹ مسالہ میں بھی ہوتا ہے چارٹ مسالہ بھی ابھی ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں یہ ہم نے شامل کیا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ لسن اور ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ سفیز زیرہ آدھا چمچ چارٹ مسالہ ایک چمچ یہ سب چیزیں ہم نے دہی میں شامل کی ہیں دہی ہم نے دو سو گرام لیا تھا اب ہم اس میں سکھی میتھی شامل کریں گے میتھی کی سمیل سے ہمارا تندوری گوبی کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اور میتھی کی ڈھنڈیاں نہیں ڈالیں گے میتھی کو باریک کریں گے میتھی کی خشبو سے تندوری گوبی کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے دہی سے ہم نے اس کا میکسچر مسالے ڈال کے سارا میکسچر تھیار کر لیا ہے اس میں ہم نے دو چمچ کوکنگ آئل بھی شامل کرتے ہیں اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوبی کو بوائل ہوتے ہوئے ہم نے گوبی کو نکال کے تھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھنا ہے تاکہ گوبی تھنڈی ہو جائے اس کو ہم پانچ منٹ تک تھنڈے پانی میں رکھیں گے گوبی تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو دہی میں رکھیں گے جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں پیاز نہیں ڈالا جاتا لسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا جاتا ہے یہ بنے گا تندوری گوبی سابت گوبی ہے مسلم گوبی جیسے ہم لے لیں چکن سابت چکن لے لیں وہ تے مرگے مسلم یہ گوبی مسلم یہ بڑا ٹیسٹی بنے گا تندوری گوبی بہت ٹیسٹی بنے گا اس کو مسلم گوبی بھی کہتے ہیں مسلم گوبی یہ ہماری ریسپی بہت مزے کی اور بہت اچھا سٹائل بنانے کا بہت آسان اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا سارا مسالہ ہم نے اس کے اوپر دہی میں مکس کیا ہوا مسالہ ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح لگا دیا ہے پیان کے اندر ہم نے لگایا ہے آئیل اب آئیل ہم تھوڑا گوبی کے اوپر بھی لگاتے ہیں گوبی چپکے نہ اس کو لگا کے ہم نے آدھا گھنٹہ رکھ دیا تھا گوبی کو ہم نے مسالہ دہی میں لگا کے آدھا گھنٹہ رکھ دیا تھا اب ہم اس کو رکھتے ہیں ایک پتیلے میں اب اس میں کوئی اور چیز نہیں ڈالنی صرف دہی میں جو مسالے مکس کیے گئے ہیں اسی مسالے سے اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے گوبی کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس پتیلے کو ہم نے فل گرم کیا ہوا ہے ہائی فلیم پہ اس کے اندر ہم رکھتے ہیں گوبی کو اور اب ہم سلو فلیم کر دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ کے لئے آدھا گھنٹہ ہم نے پکایا ہے تو بہت اچھے ہماری تندوری گوبی تیار ہو گئی ہے تندوری گوبی بہت ٹیسٹی بہت مزیدار اور بڑی آسان سی ریسپی ہے آسان اور سستی ریسپی ہے سب گھر والے اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے بڑی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ کو ہماری تندوری گوبی اچھی لگے تو آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے ہماری وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تندوری گوبی کو انجوائے کریں ہماری گوبی آپ کو کیسی لگی گرمہ گرم گوبی مسلم تیار ہے ہماری کلر اس کا گولڈن ہو گیا ہے بہت اچھا کلر ہو گیا ہے بڑی اچھی خوشبوہ آ رہی ہے گوبی کی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں